عروف نام وقار علی خان پیش کرتے ہیں پروگرام پاکستان سے آگے دنیا بھر میں آباد پاکستان کے بارے میں بھرپور ریپورٹ ساماجی، فلاحی، اسلامی، سیاسی، سائنس، صحت اور جے ایف کے کے ساتھ پروپٹی پر خصوصی ریپورٹ دیکھئے پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ دنیا بھر میں آباد پاکستانی پاکستان کی ترقی کے لیے سرگرم دیکھئے پروگرام پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ امریکہ، یورپ، افریقہ، میڈلسٹ، ساؤتیشیا کی ترقی میں پاکستانیوں کا حصہ دیکھئے پروگرام پاکستان سے آگے دیکھئے بین اللہ قوامی منظر میں پاکستانیوں کا فلاحی، سماجی، سیاسی، معاشی، تجارتی سطح پر پاکستانیوں کا حصہ وقار علی خان کے ساتھ پروگرام پاکستان سے آگے اسلام علیکم ناظرین آپ کو احمد بان و قلیل خان حاضر خدمت ہے پروگرام پاکستان سے آگے ناظرین ایک اور ملاقات ایک اور سفیر پاکستان آج ہم لے کر آ رہے ہیں اس پروگرام میں تو اب آپ ملیں گے بہت سے سفیر پاکستان اس پروگرام میں آتے رہیں گے اور آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے اور آپ کا سر فق سے بلند کرتے رہیں گے ناظرین جہاں جانتے ہیں کہ پاکستان پاکستان ایک بہت بھی زرخیز ملک ہے حلیات زرخیز ہے ذہین دوگ ینگ نیشن کریٹیویٹی آئیڈیز ہارڈ ورکنگ بس ان کو اپورچورٹی چاہیے ان کو موقع چاہیے آگے بڑھنے کا کچھ دکھانے کا کچھ کرنے کا اور وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں اپنی کوشش کرتے ہیں لیکن کیونکہ وہاں میریٹ کا سسلہ نہیں ہے تو اس لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ میریٹ والے جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو سفارشی لوگ ہیں وہ آگے بڑھ کے صوبوں کو ناکام کرتے رہتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ حکومت ہے پاکستان میریٹ پہ دوگوں کو لے کر آئے تاکہ ملک ترقی گراہ پہ گامزن ہو اور جو لوگ میریٹ پہ نہیں آتے ہیں ان کو بھی ٹرین کر کے اس قابل بنایا جائے کہ وہ بھی ایک اچھے شہری اور اچھے ہنرمن ثابت ہو ناظرین جانتے ہیں کہ میں امریکہ میں پوری امریکہ کے دورے کرتا رہتا ہوں اور ہمیشہ مجھے ایسے لوگوں میں تلاش رہتی ہے جو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں جو کچھ نہ کچھ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں اپنے وطن کا نام پورا کر رہے ہیں سوری اپنے وطن کا نام اونچا کر رہے ہیں اور امریکہ میں رہتے ہوئے اس جدید ترین سپر پاور کے اندر رہتے ہوئے اپنا نام بنا رہے ہیں اپنا مقام بھی بنا رہے ہیں آج ایک ایسی شخص سے میں آپ کی ملاقات کراؤں گا جس کا میں کہتا ہوں ٹرولی سفیر پاکستان دیکھیں ایک کمپنی ہے ویپ ٹیلا ویپ ٹیلا کو ٹو سازن ٹرول کے اندر اس کو جو ہے ایڈاپ کیا گیا اور بائی آؤڈ کیا گیا آہ سسکو نے بائی کیا اس کو ٹھیک ہے یہ تین دوست تھے جس میں ڈیفنیٹلی چیف ٹیکنالوجسٹ آہ خالی رضا جن سے میں آپ کی ملاقات قرار آؤں جنہوں نے یہ پروگرام کیریئٹ کیا کانسپٹ آئیڈے لے کر آئے اور ان کے ساتھی آمر خان جو ان کے کو فاؤنڈر تھے جو کہ ان کی بزنس ایکسپورٹیز تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھے اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ یہ آئیڈیا کانسپٹ جو ہے کہ بیچے جائے وینچر کیپٹلسٹ کو ہر وینچر کیپٹلسٹ نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ نویو ڈیسرپٹنگ ایڈا ایڈا ٹیکنالوجی ایڈا پرابلم اس نہ بیون میرٹ اس کینڈ بی ڈن دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ دنیا میں انٹرنیٹ آ چکا ہے ویب سائیڈ انٹرنیٹ فوشل میڈیا اور اب کلاوڈ آ گیا تو کلاوڈ جب چیز چلی آتی ہے تو وہ سیکیور نہیں ہے وہ ہر ایک کے دسترس میں ہر ایک کے قابم ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک انٹرنیٹ کے اوپر ایک دوسرا انٹرنیٹ پرائیوٹ کریٹ کیا اس کو جو نام انہوں نے دیا ہے کہ ویپ ٹیلہ کے انٹرنیٹ اور ٹیلہ میانز فیبرک تو انٹرنیٹ کا بر ایک فیبرک ڈالا ہے انہوں نے تاکہ وہ سیکیور اور پرائیوٹ ہو اور جو بڑی بڑی کورپیشنز ہیں ہیلتھ کیئر میں ہیں ہیمیگریشن میں ہیں فائننسل ورڈ ہے تو وہ اس پرائیوٹ انٹرنیٹ سے کلاوڈ پر مستفید ہو سکے تو یہ آئیڈیا جو ہے کیونکہ دیفنیٹلی راوٹر کا جو سب سے بڑا کنگ سیسکو جو انہوں نے سارے مورڈنز بنائے سب چیز بنائے جیسے پوری دنیا چلتی رہی نیٹورک چلتا رہا لیکن اس ٹیم نے یہ کام کر کے دکھا دیا ہر ایک انہوں نے کو ریجیکٹ کیا اور ہمیشہ کوئی بھی آئیڈیا ہوتا ہے کوئی بھی آئیڈیا پروڈیوز کرتے ہیں تو اس کو بیننگ میں ریجیکشن ملتی ہے سب سے پہلے اپنے اون دوستوں سے فرنڈ سے وائف سے برادر سے یہ آئیڈیا نہیں چلے گا کیا بات کر رہا ہے لیکن جو لوگ اپنے آئیڈیا کو چیز کرتے ہیں اور کامیاب کرتے ہیں وہی سرک روح ہوتے ہیں ٹھیک ہے آج میں آپ ایسے شخصے ملقات کر آ رہا ہوں جس نے محنت کی لگن سے کام کیا جتنی بھی ریجیکشن ملی ریجیکشن کو وہ سہتے رہے لیکن ان کی قدم نہیں لڑک رہے وہ ثابت قدم رہے اور انہیں ایک ایک اور انہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی کریٹ کر دی جس میں ورل پورا اس کو بینیفیٹ ہو رہا تھے اور یہ کانسیپٹ ٹیفنیلی خالد رضا کا تھا اور خالد رضا آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پرگام میں آئیے ملتے ہیں ملقات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کیا ان کی سٹوری ہے ملحظہ فرمائیے یہ رپورٹ بانی شہ، ما ٹیفنیل ساتھ موسیقی 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 پکستانی وسطین مجھ Mangاری تنجھے انتوار کرنے میں ہے ساتھ performance آمحلما آمziehen Series Super مجھے خوشی ہوئی آپ کے بارے میں جب میں نے ریسرچ کر رہا تھا اپنے بک کے بارے میں کہ who is who in america and the most influential important function of americans and their contribution in every walk of life science technology medicine and health industries product development and your name pop-up mashallah very big thank you and which is a gate going technology everything is changing in the whole world you know uh میں karachi سے ہوں میں نے NED university سے پڑھا تھا NED پڑھنے کے بعد پھر میں یہاں kansas آگیا تھا اس کے بعد میں نے پہلی job جو کی تھی وہ سسکو سسٹمز میں کی تھی آہ 1993 سے لے کے 2011 تک میں سسکو میں تھا پھر آہ یہ آئی ڈیا آنا شروع ہوا تھا کہ انڈسٹری میں ایک بہت change آرہی ہے کلاود کمپیوٹنگ کی وجہ سے اور اہ وقت یہ بالکل early stages میں تھی کلاود کمپیوٹنگ کا discussion 2011 2012 میں تو اس کے بعد میں نے میرے ایک پارٹنر ہے two of us میں نے اور میرے پارٹنر آمیر خان نے یہ کمپنی سٹارٹ کی تھی بسکل یہ آئیڈیا یہی ہے کہ جتنی بھی انٹرپرائز ہیں ان کو ایفیشنٹلی کلاوڈ کمپیوٹنگ کو کس طرح یوز کرنا ہے اور ساری کنیکٹیوٹی جو ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہم وائیڈ ایریا نیٹورٹس کے کوئی بھی آپ کی ریموٹ برانچ ہے کسی بھی فائننشل کی کسی بھی ہیلتھ کسی بھی پبلک کلاوڈ جیسے آپ کا ایمیزون ہو گیا مایکروسافٹ ہو گیا ان کے پبلک کلاوڈ سے کنیکٹ کس طرح کرے گی موسٹ ایفیشنٹلی کس طرح کنیکٹ کرے گی مگر انٹرپرائز کو اس چیز کے لیے ایک چیز بہت ضروری تھی کہ جو ایگزیسٹنگ ٹیکنالوجیز تھی وہ بنی تھی اس طرح کہ آپ کا پورا انٹرپرائز نیٹورک ایک کلوزڈ سسٹم ہوتا جب آپ کلاوڈ میں جانا شروع ہو گئے تو وہ ایک کلوز سسٹم سے چینج ہو کے اوپن سسٹم کی طرف آپ کی اپلیکیشن چلی گئی اس کو کنسیوم کرنے کے لیے اس کو سیکیور کس طرح کرنا ہے اس کی ایکسس کس طرح کرنی ہے اس کو ایفیشنٹلی یوٹلائز کس طرح کرنا ہے تو وہ ہم نے تکنالوجی بنائی تھی کہ پورے وائیڈ ایریا کو بہت سمپل کر دیں کہ انٹرپرائز کسی کا بھی وائیڈ ایریا یوز کر لے چاہے آپ پرائیوٹ لائن ہو چاہے آپ پبلک انٹرنیٹ کو یوز کریں بٹ آپ ایفیشنٹلی اپنی کلاوڈ اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں اور انٹرپرائز ایک سینٹر لوکیشن پر بیٹھ کے اپنی پولی پالیسی بنا سکتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کی پوری کنیکٹیوٹی اور وہ سارا ڈائنیمکس چینج ہو گیا اور سسکو جیسی کمپنی نے ریالائز کیا جس نے سب سے پہلے انٹرنیٹ پر راوٹرز بنائے تھے اس نے ریالائز کیا کہ ہماری راوٹنگ ٹکنالوجی بہت ایفیشنٹ ہے بہت ایلیگنٹ ہے اس کے بیسز پہ ہم نے شروع کے چار سال سے سسکو جیسے کمپیٹ کیا پانچ سال پانچ سال میں آکے سسکو نے ہمیں کہا کہ اس ٹکنالوجی بریلینٹ اور ٹوئنٹی سیونٹین میں سسکو نے ہمیں خرید لیا میرا سسکو کے ساتھ پچھلے تین سال سے میں سسکو کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور جگریہ نما예요 سپرینیں شروع ہمارے پانچ سائے تینک؟ ٹکنالوجی کم کانچ سکو چیزے یہ میں اور آپ نے آگے پانچ سکو کے بڑھو تو ہم ان فارے ماركت عام کرنے باشی؟ سیسکو احرادتنا ہوتا ہوگا والبقات الان خوالت ہوار عام کرنے کی ایسود نoڈیفت کامی دکھر پر شرکت این بارے ناستانی آؤژی مارکت شر کے بارے مارکت شر�؟ بارے مارکت شرکت 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 ایسن ڈیفتہ ہیی ہمارے فرانة مارکت گرد مارکت شرکت بارے مارکت گرد سیسکو ایسی نوڈیفت شرکت بارے یہ سوچار رہے ہیں کچھے کی ضربت ہیں ہمچنے ا��� Plus فرمارے کی بoses جنویتها ہے ویڈیہ بڑیئی لیکن ہم میرے ہیم ایک بارد جانب ایک بنان了吧 ہم میرے ہمچن معلند çok کھنเรgasp Намong تو ان کا جو نیٹ ورکس تھے ان میں چینجز آرہی تھیں اس میں سب سے بڑی چینجی آرہی تھی کہ کہ وہ لکنگ اٹھا کنسیوم کلاود تو اس کے بیسز پہ میں نے جو تکنالوجی اگزسنگ تکنالوجی تھی وہ بہت رسٹرکٹیو تھی وی سٹارڈ تھی کہ کلاود کی سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے جسے وہ پابلک کلاود کہتے ہیں کہ اس کی یوبیکوٹس ایکسس ہو اور کہیں سے بھی آپ ایکسس اس کی لے سکیں اور دی اونلی تکنالوجی اویلیبل کرنٹلی تو پروائید یوبیکوٹس فری ایکسس اس دی انٹرنیٹ انٹرنیٹ کو پرائیوٹس انفرسٹرکچر میں کس طرح یوز کیا جائے گا یوز کیا جائے گا تاکہ پرائیوٹی کانٹ بریکن اگر آپ ہیلتھ کیر میں ہیں فائننشل میں ہیں اور آپ پبلک کلاود پہ جا رہے ہیں مگر آپ کو ایکسس پرائیوٹ چاہیے اور ایکسس اس فریلی چاہیے انٹرنیٹ تو اس کے اوپر کس طرح انکرپشن سیکیورٹی لے آؤٹ کی جائے گی تو دی اونلی ویڈی کود برک اور انٹرنیٹ از ایف دی اینٹرنیٹ بکیم از اگلو بلک ٹرانسپورٹ اور اس پہ اس پہ پرائیوٹس کس طرح بنیں گے اور اوہ ایسا ایسا یہ آپ کا کانسپٹ ہے اس پہ کام کر رہے تھے اس پہ کام کر رہے تھے اور اب ادوپشن اس پہ کام کر رہے تھے ایسا آپ کو دوسرے پارٹنر رہے ہیں آمیر کھان آمیر کھان وہ بھی اینٹی کی ہیں نہیں آمیر ایسا ہی پڑھے تھے اور ہم دونوں سسکو میں ملاقات ہوئی تھی پھر اس کے بعد آمیر کھانیٹ آمیر کھانیٹ پھر آمیر کھانیٹ جب یہ میں پاس ایڈیا آیا تھا ان کا بسنس ایکسپریئنس اچھا تھا پھر آمیر کھانیٹ ساہی آمیر کھانیٹ ساہی آمیر کھانیٹ میں پھر ذریعے ہیں جب یہ ایک ایک کلاسک سٹوری ہے Viptela کا مطلب ہے V is virtual IP which is the internet protocol IP and Tela means fabric in Spanish so virtual IP fabric ہم نے internet کے اوپر ایک private fabric بنا دی ہے جو کوئی بھی enterprise privately use کر سکتی ہے یا می خوصی مائی technology جب بھی فرس ٹائم آپ انٹرپنورز ہوتے ہیں فرس ٹائم کوئی بزنس سٹارٹ کریں اور یہ میں لوگوں کے کہتا ہوں کہ اکثر جب کوئی بھی فرس ٹائم بزنس سٹارٹ کر رہا ہوتا سب سے زیادہ ریجیکشن ملتی ہے اور کوئی آپ کی تیکنولوجی کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں آتا پتہ نہیں کیا ہوگا اور جب آپ کوئی بڑا آئیڈیا لے کے آتے ہیں اور یہ آئیڈیا کافی بڑا تھا اس سے جو اگزسٹنگ بہت بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے بزنسز ڈسرکٹ ہوتے ہیں تو انیشلی آپ کو کوئی وینچر کیپٹل سپورٹ کرنے کو تیار نہیں آتا مگر جو بہت بڑے وی سیز ہوتے ہیں اور لیکی لیے اگر آپ ہم جس وی سی نامے فنڈ کیا تھا اس کا نام ہے سکویا کیپٹل بہت بڑا نام ہے سکویا کیپٹل نے کون کون سی کمپنیز فنڈ کیا تھا سسکو کو فنڈ کیا تھا گوگل کو فنڈ کیا تھا پالوالٹو کو تو بہت بڑی بڑے جائنٹ کو سکویا نے فنڈ کیا تھا اور سکویا وہ کمپنی جس نے ہم آئی ساتھ کہ we'll take risk with you because the idea is very very big اس سے پہلے ہم نے کوئی پندرہ بیس 25 anywhere from 15 to 25 VCs کے پاس گئے تھے and everybody said they didn't think this idea should be implemented it's too difficult it's too complex جہلے کہ جنرل انٹرنیٹ پر پرائیوٹ ایکسیز آپ کے رسے گئے گئے اتنی massive scale پر تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت میٹنگ کرنی پڑی تھیں کوئی تقریباً 10-11 مہینے لگے تھے ہمیں فنڈنگ فائنڈ کرنے گئے but we didn't give up we totally believe that we will be able to change the world and we were able to deliver ایک میں سٹوری مزے کی لوگوں کو سناتا ہوں کہ میں نے شاکت خانم کے ساتھ 2007-2008 میں سسکو کی طرح سے بہت کام کیا تھا تو میں ایک دفعہ 2009 میں عمران خان صاحب کو جو آپ وزیراعظم ہیں ان کو بتا رہا تھا کہ میں پاس ایک بہت بڑا ایڈیا ہے جس سے میرا خیال ہے کہ بڑی ڈسرپشن ہو گی he actually was one of those people who convinced me انہوں نے مجھ سے کہا کہ کبھی بھی اپنی ڈریم کو give up نہ کرنا زندگی کی سب سے بڑی غلطی آدمی یہ کرتا ہے کہ اپنی ڈریم کو give up کریں and he told me کہ worst case would be failure but there is a bigger disappointment than failure if you don't chase your dream and that actually kind of changed my perspective really truly yeah yeah and i i i my total belief on it yeah and this has been a life-changing experience کہیں بھی آپ لڑکڑا ہے تو ہم لڑکڑا ہے دیکھیں جب اتنی rejection ہوتی ہے تو آدمی ضرور لڑکڑاتا ہے but what i would give it to in a lot of cases to both آمیر and i جب ہم لڑکڑاتے تھے we would have this conversation with each other you know itna rejection mil raha tha venture capitals te harryk کہتا تھا کہ نہیں کوئی merit نہیں this idea میں کوئی merit نہیں ہے but آمیر ایک start-up کر چکے تھے پہلے and he would a lot of time tell me you know what let's go for it تین چار دفاہ نونے مجھے کہا کہ you know let's not give up and interestingly one time he got nervous i had gotten enough strength to say let's not give up so we both in a lot of times helped each other out saying you know it's not and and you have a like a good team we had a very good team ہماری اچھی team baniti different diverse background سے execution ki team ہماری بہت اچھی baniti انجینیرین کی لیڈرشپ بہت اچھی product management کی لیڈرشپ بہت اچھی and we were able to deliver product on time and we were able to provide a very disruptive product to the industry اور یہ dannے چZe ڈانیلسٹری جو es ڈانی فیوچر میں بہت بڑا دسرپشن آنے والا ہے آپ دیکھیں انٹرنیٹ اس وقت کنزیومر میڈیم ہے یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلین اف یوزر ہیں انٹرنیٹ کے مگر میں کہتے ہیں کہ ٹوینٹی انٹرنیٹ کے ساتھ بلین یوزر ہوں گے انٹرنیٹ کے سکس بلین بہت تھرٹی بلین انٹرنیٹ اف تنگز ہوں گے ڈلیٹ ٹیوٹی بِ Building مجھے تھی بلین پاکستان hindرنیٹا ہے ڈلیٹ بلین کنگزی کا ambttype ایر باشنای ہون این جانieso ن probability data is the next oil اوہ so ever puts together systems to convert data into information that is going to be the key different industries میرے نزدیگ the earliest adopters and the fastest adopters of internet of things are health care and manufacturing اب اس health care data آپ information میں کس تانا use کریں گے اس کو کس تانا utilize کریں گے اس کو ہر کس تانا پیشنٹ کیر میں پیشنٹ سرویسز میں ہلتھ کے ریسرچ میں وہ سارا ڈیٹا جائے گا جس تانا جاتا جائے گا وہ value creation ہوتی چلی جائے گی تو اس کے basis میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو یہ ایک نیا ہی economy بنے گی جو انٹرنت اف تنک کے basis پہ ہوگی پلکل and the estimates are it will be multi-trillion ڈالر economy multi-trillion which doesn't exist today to digital دیگٹل ریولوشن میں، آٹومیشن میں، انڈسٹریل آٹومیشن میں، انٹرنت اف تنگز میں، ہیلتھ کے ایوٹیز میں، اگر اس ایرے میں آپ فوکس کرنا شروع کریں، یہ اپورچنیٹیز لیمتلس اور ارلی ایڈوکیشن میں سائنس تکنولوجی کو جتنا زیادہ سے زیادہ سے زیادہ کریں گے آپ کی اپنی جانریشن میں آپ اما فیادے ہیں گے آپ کو اپنے بھی گیرڈی ہوگیMEا جی گیرڈیتی کنی کنید ویڈیتی کنید پہلی ملکی بھی دیگٹلی ویڈیتی کنید من کانا پہدام جی کسی کنید سے زیادہ چیز ہمینے ، جی گیرڈیز میں بندہ احساس کے پاس وہ خدای چیز ہیڈیانی جی دیگٹل ویڈیوک کنید پہلید کرونا وائرس پینڈامک سے لڑنے کے لئے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں کمیونٹی کرونا وائرس تاسک فورس گروپ لاؤس آنجلس آپ کی خدمت کے لئے متحرک اور تیار اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لئے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی تاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں شکریہ موسیقی actually the idea is کہ یہ STEM program so science technology engineering and mathematics تو اس کے basis میں the school I graduated high school جہاں سے کیا تھا I spoke to the school principal mrs. Nizamy اور ہم نے اس سکول ایلومنائی اس پرگرام کیا ہے اور ابھی ہم نے سکس گریڈ میں سٹارٹ کیا ہے جس سکول سے میں نے گریجویٹ کیا تھا تینتھ گریڈ پاس کی تھی ہیپی ہم سکول سے تو میں نے اپنی سکول کی پرنسپل کو پروچ کیا اور شہر ہے کہ یہ پرگرام کلاتا ہے سٹم پرگرام سائنس ٹکنالوجی انجنیرنگ اور میتھمیٹکس تو اس کے بیسس میں بچوں کو ارلیسٹ ایجز میں کس طرح آپ کمپیوٹر سائنس ایجوکیشن سے فیملیرائز کرنا شروع کریں جیسا ہم انہیں میتھ پڑھاتے ہیں انگلیش پڑھاتے ہیں ان کو یہ اس کانسپس بھی آنے چاہیے تو ہم نے یہ پہلا پائلٹ لانچ کیا ہے اپنے سکول میں سکس گریڈ کے بچوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور وہ اگر پیرنٹس کا انپوٹ سو پار فیڈبیک بہت اچھا ہے اگر وہ سکسسفل ہوا تو ان سکس گریڈ کے بچوں کو سیونت ایٹھ نائن تک لے کے جائیں گے مگر پھر ہم دو سال کے بعد اس کو سکول وائیڈ میں انٹریڈیوز کریں گے سیکنڈ ٹو ایٹھ گریڈ تو اس سے ہی ہوگا کہ بچے بچے ایٹھ گریڈ پاس کر کے نکلتے ہیں اور پھر اس کو آگے ہائی سکول میں بھی گروہ کریں گے ٹوائیتھ گریڈ تک بچے سکول سے پاس ہو کے نکلتے ہیں ان کو بیسک پروگرامنگ سکلز آنی چاہیے وہ اس کیریئرز کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں آگے جائیں گے تو اگلی جنریشن کی جو انڈسٹریز آ رہی ہیں ان کے لیے وہ پرپیر ہونا شروع کریں گے یہ ایک کمپنی ہے ایڈ وان ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں وہ پاکستانی لڑکے ہیں اور بیسکلی وہ انہوں نے جرمنی سے پی اچ ڈی کی تھی دی فارمڈر اینی ڈی این ہے وہ بھی اور انہوں نے اس کیریئرز کو ڈیویلپ کیا اور اب وہ ڈیفرنڈ سکولز میں اس کو انٹرڈیوز کر رہے ہیں کیونکہ آپ جرمنی میں دیکھیں جرمنی میں بہت ساری دفعہ ہوتا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انجنیرینگ کی بیک گراؤنڈ سے ہیں مگر ان کو انڈسٹریل آٹومیشن کا آتا ہے پروگرامنگز کے اندازہ ہوتے ہیں تو اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ ایک سکل سیٹ ہے جو ہمارے ہاں باروی جماعت کے بعد بچوں کو آنے شروع ہو جائے گی چاہے بے چک وہ جائیں انجنیرینگ یونیورسٹیز میں یا نہ جائیں مگر وہ نیکس جنریشن سکل سیٹ کے لیے ریڈی ہو جائیں گے سکل سیٹ ہے جو ہوتا ہے آٹومیشن پروگرامنگ یہ چیزیں جتنی ارلی سٹیجز میں بچے سیکھیں گے اتنی ایفیشنسیز آنے شروع ہو گی اور اسی سے ترسائیٹی ترانسفرم ہو گی پروگرامنگ جو کریئے ہو رہے ہیں ورلڈ وائی خالی صافرہ آپ نے تو جھنڈے گا رہے ہیں ٹکنالوجی میں آہنہ میں آپ کے لئے ہیں آپ کے لئے ہیں سینئر ٹکنالوجیسٹ جی میں سسکو میں برین بہائند ٹکنالوجی برین چائنڈ جی اور ایٹ ویڈی سالیڈ ٹیم ٹیم ایفرڈ بھی بہت ہے ٹیم ایفرڈ بہت ہے ٹیم کے وغیرہ تو تم اپس جانگے کیا آپ کی کوہر سکتے بیوشی طور پر اینکھ سکتے ہیں آپ کی نجتے ہیں ایک سکتے ہیں ایڈیا پہنچی حفظ کرنے کے حفظ کرنا بھی ہر سکتے ہیں فکر پاکستان یا ایمراہمت باشتے ہیں آپ کے چیزوں کے سی ذریعے آپ کو بہتدنی ہے آپ کی بارکات و مایچ بارکات کے شخص کرنے رہے ہیں آپ کی بارکاتوں کے ماہر سکتے ہیں پاکستان میں ہماری گانت بھی دا پاکستان ایران پاکستان جتنی بیسک سکل سیٹس ارلیر ڈیویلپ کرنا شروع کریں ایڈوکیشن ایڈوکیشن پر ایڈوکیشن پر فوکس کریں گے آپ کی سوسائیٹی میں جنرلی انویشن آنی شروع ہوگی انویشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو نئے کونسپ سے فمیلیرائز کیا جائیں ابھی پاکستان میں انفرشنیٹی کیا ہوتا ہے کہ ہم تکنالوجی یوزرز ہیں تکنالوجی کرییٹرز ڈسرپشن کاؤز کرتے ہیں یوزرز نہیں کرتے اور تکنالوجی کرییشن کے لیے آپ کو کلچر ہوگا کہ ارلی ایکسپوزر تو کونسپ ارلی ایکسپوزر تو ایڈیو اور آپ کو اپنی یوت کو چینلائز کرنا پڑے گا لرننگ کی طرف تکنالوجی جتنا سیکھنا شروع کریں گے اس سے فرق پڑے گا میں پاکستان میں کافی نئے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں میں اینی ڈی میں بھی انوالو ہوں کوشش کی بھی فنڈنگ کے ساتھ میں انوالو ہوں جب بچوں کو اپورچنیٹی ملے گی جب ایکسپوزر ملے گا فائدہ سب سے پڑا یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ ریولوشن میں رہتے ہیں اگر آپ ایکسپوزر تلاش کرنے جائیں گے آپ کو ایکسپوزر مل جائے گا آپ کو صرف ڈریکشن بتانا ہے انسٹیٹوشن اور اینسٹیچرز اور ان کو بتانا ہے کہ سکائیس دلیمٹ اور چیزیزی نگیب ویدیرزا ایجرے کریچی اسلامات لاحور اگر بچوں نے اینکسی ملے های ایسرا اور انوالی امیر شکل او فوکرصان اور کرنے کارٹی اسلامات اور اسلامات اور اسلامات اجرے گیرانسی ملے گیا ، دلیمٹ ایجرے کنے جن tentے کی او بے پود او بازیرے کنے انسٹیٹوشن ڈی ایجرے کنے ایجرے کنے ایجرے کنے who I am, but they are there. It is mind-boggling and it amazes me. I mean, dunia change is a lot. We are living at one of the most interesting times of human history. One of the most connected times of human history or one of the most accessible knowledge time of human history. When we read that we did not have free access on any one's information. Today, آج آپ گھر پہ بیٹھ کر رہے ہیں کورسیرہ سے ایمائی ٹی کے اور کورسز کر سکتے ہیں oh yes i do remember that when i was in the early age in the editing so i bring about 20 50 different vhs and we start the footage of our choice کیا وان وان میں کون کی فوٹیج small ہوگی کیا آخری ہوتے جب میں بیٹھتا ہوں editing room میں تو he stuck my editor no okay go google type this he type that you get all the footage exactly get whatever you like and then we do the overlay exactly you know and the technology totally changed yeah yeah so uh so uh so uh khari صاحب خارج وان کیا کرتے ہیں میں کرکٹ کا بہت بڑا شوق ہی نہیں اچھا کرکٹ گے بہت شوق ہے مجھے کرکٹ دیکھنے کا بہت شوق ہے اور اس کے علاوہ books میں انٹریسٹ ہے ڈیڈنگ کرتا ہوں مگر بہت عباد کرکٹ پولور ہوں ڈیڈنگ جاتے ہیں کسوں کو دیکھنا ہی ہوتے ہیں مہا بڑے ڈیڈیز جاتا ہوں اگر کبھی کبھی بزنس ٹرپ پہ گیا ہوا یا آسٹریلیہ یا انگلینڈ اور کوئی پاکستان کا میچ ہو رہا ہوا تو جا کے دیکھ لوں گا میں نے بھی پاکستان جب انگلینڈ گیا وہ تھا بندے سیریز میں تو ایک کیم جا کے دیکھا تھا پاکستان انگلینڈ کرکٹ کا بہت شوق ہے کراچی میں کہاں تک لام کرتے ہیں کس پارٹ آز سیڈی ہے میں کراچی میں کلفٹن پر گروپ کیا تھا پھر اب میری فیملی دیفنس میں رہتی ہے کتنے بچے آپ کے میرے تین بچے ہیں ایک بیٹی ہے اور دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ اس نے ماسٹرز کیا ہے پبلک پولیسی میں وہ سٹی گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہے دوسرا بیٹا جو ہے اس نے انڈرگریجویٹ کیا ہے اور وہ اب اپنا بزنس رن کر رہا ہے اور پھر بیٹی میری اس نے اکاؤنٹنگ میں کیا ہے اور وہ ماسٹرز کر رہی ہے اکاؤنٹنگ میں اور چیپ وانس تو بی سی پی اے سی پی اے آپ کے وائف بھی ماشاءاللہ انجینئر ہے جی میری وائف بھی انڈی سے ہیں وہ بھی انجینئر ہے ہم بتایا دیئے کہ انہوں نے میکنیکل میں کیا تھا جی ہاں جی ہاں وہ انہوں نے میکنیکل انجینئرنگ کی بھی ہے آئی سی ہاں میری وائف کی بھی میکنی ہے کافی ہیں یہاں پر میرے بھائی میری وائف کی بھین اور پھر میرے نیفیوز بغیرہ یہاں رہتے ہیں کزنز ہیں تو آئی با لارچ فیملی ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ آئی بی سپورٹ سم پولیٹکل ارینہ اپ امریکہ کانگریسمنٹ سیکھنے نہیں نہیں پولیٹکس میں کوئی انٹرس نہیں پولیٹکس میں کوئی انٹرس نہیں میں پاکستان میں ایڈکیشن کی سائٹ میں بہت انٹرسٹڈ ہوں کہ اگر کوئی اچھا پاکستان سے ایڈکیشن کا پروگرام مجھے نظر آتا ہے میں ڈیفنیٹل اس کو سپورٹ کرنا فائننشلی کیونکہ میرا سے میں کنونس ہوں کہ سسائیٹیز ایڈکیشن سے ہی ٹرانسفارم ہوتے ہیں اور جب لوگوں کو اپرچنیٹیز نظر آتی ہیں تو ایکسائیٹمنٹ بڑھتا ہے ٹرانسفارم ہوتے ہیں آپ نے دریم کا ہے ڈریم اس ایڈکیشن سے ملاقات ہوکے اور اگر کوئی میسیج آپ کو دینے ہے تو دیں میسیج دیں گا جو میں نے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی کوئی دریم ہے چیز the only failure in life is if you don't chase your dream so first of all thank you very much جناب خالد صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اللہ تعالیٰ کے طرفی رہے مجھے امید ہے کہ فیوٹر میں کوئی اپ بہت بڑی آپ کو ہی ہمیں خبر دیں گے کیونکہ دیفنیٹلی تکنالوجی پر آپ کا کہتے ہیں کہ اپر حید ہے اور آپ نے جو کوئی پیسی کا اپنے زندگی میں اسے نہ یہ نہیں کہتے ہیں آپ پاکستانی کی لئے کر رہے ہیں پسیار ورڈ کے لئے کر رہے ہیں نلو جی آبین تریف کی ہے پسیار ورڈ اسے بینفیٹ ہو رہے ہیں پسیار ہنجا ہرے ہیلپ آجمیر جی اپنے ہیلپ پاکستانی ہمارے ہیں جنگ کی بے ہلپ گروپ سے اگمیزیشن وہ بھی آپ کے چیزے بینفیٹ ہو اجی definitely yeah and آپ وقت وقت و آپ کے ناوازنی و کیلئے شکروں و دنیا شکریہ 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 نادین تو آپ دیکھ رہے ہیں ایتے ملاقات جناب خالد رضا ساаб سے اور میں بتاہ چلوں کہ یہ ہمارے صفیر پاکستان کی جو ایورڈ نائٹ ہونے والی تھی ٹیکسیس ہیوسٹن میں جو پسپون ہوئی ہے جو بہت جلد اس قام کرنے والے ہیں یہ اس کے ون اف دے اوارد ونر ہے ہمارے ادھے ٹاپ ٹیکنالوجیز براہی خالی زدہ اسے ایسٹ اسی ایسٹ بریلینٹ گئی اسی طریقہ پاکستان ایسٹ لیکن پاکستان انشاء اللہ تو مجھو امید ہے کہ آج بھی آپ کا پرگام پتند ہے ہوگا اپنے ویوز اور پینر ہمیں ضرور دیجئے اس کے بعد آپ چلتے ہیں ایک دوسرے پرگام میں جو ہمارا ہماری ریگولر پرگام ہے لیٹس ٹاک ریل اسٹیٹ لیکن ریل اسٹیٹ جو ہے ایک بہتی دبردست انڈسٹی ہے یہ ہے اس میں کنسٹرکشن بھی آتی ہے اس میں سیمنٹ بجری اور گارہ بھی آتا ہے اس کے اندر اس میں سولار بھی آتا ہے اس میں الیکٹرک بھی آتا ہے اس میں وارڈر بھی ہے سب کچھ یہ بہت بڑی انڈسٹی ہے دنیا کی اور ایک سب کہنے لگے آپ کو پتا ہے کہ میک ڈانلڈ جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ چار ڈالر کا پانچ ڈالر کا برگر کھال لیتے ہیں لیکن دراصل وہ دنیا کی ستر بڑی ریل اسٹیٹ کمپنی ہے سوچیں ان کے پاس کتنی پراپرٹیز ہیں تو ریل اسٹیٹ is the important تو آئی دیکھتے ہیں کہ لیٹس ٹاک ریل اسٹیٹ میں آج جمال خواجہ صاحب کیا کچھ لے کر آئے ہیں آپ کے لئے براہتا فرمائیے لیٹس ٹاک ریل اسٹیٹ with جمال ای خواجہ سکرو کے اندر اپنا earnest deposit نہیں بھیجتے کوئی binding contract نہیں ہے تو پلیز اس کو ذہن میں رکھئے گا کہ آفر لکھنے میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جی آپ نے آفر لکھی تو وہ کوئی مصیبت ہو گئی اور آپ کے کوئی پیسے ڈوب جائیں گے نہیں آپ نے آفر لکھی اور جب آفر accept ہو جاتی ہے تو آپ کو دو سے تین دن کا time ملتا ہے جس میں آپ کو اسکرو کے اندر ای ایم ڈی earnest deposit بھیجنا پڑتا ہے normally earnest deposit جو ہے وہ 3% آف یور purchase price ہوتا ہے آپ نے earnest deposit بھیجا اسکرو کھل گئی آپ کا پہلا contingency آپ کی پہلی چیز جو آپ کو protect کرتی ہے وہ ہے home inspection ظاہر بات ہے آپ نے ایک good faith کے اندر گھر کو دیکھتے ہوئے ایک offer دے دی لیکن آپ کو اب معلوم کرنا ہے کہ گھر کی condition کیسی ہے and کوئی specific چیز نہیں ہے پورے گھر کی بات ہو رہی ہے roof electric switch دروازہ کھڑ کی everything appliances ہر چیز ہر چیز آپ اس home inspection میں کرتے ہیں normally آپ اپنے rail state agent کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس normally as per the regular contract آپ کے پاس 10 دن ہوتے ہیں home inspection arrange کرنے کے لئے ساہر بات ہے ہوتے تو ایک دن ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ 10 دن کے اندر آپ کو home inspection کر کے جو ہے وہ selling seller کو بتانا ہے کہ جی یہ problems ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ اس کا یہ علاج کریں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ home inspection کرنے گئے اور آپ کو کوئی چیز بھی ایسی کوئی چیز جو آپ کو پسند نہیں آئی آپ اسی وقت اس گھر سے باہر ہو سکتے ہیں without losing anything except for your inspection fees because inspection fees جو ہے وہ آپ کی expense میں آتی ہے کیونکہ آپ inspector کو بلاتے ہیں اور گھر کو inspect کراتے ہیں تو آپ نے گھر کی inspection کرائی اور inspector normally میں آپ کو suggest کروں گا کہ اس inspector کو use کریں جو کم اس کم half a million ڈالر bonded ہو میں زیادہ تر recommend کرتا ہوں کہ بڑی company کو hire کریں single لوگوں کو not that they do any bad job but یہ ہے کہ جی اگر بعد میں پتا چلا کہ اس کی کوئی mistake تھی جس طرح ہمیشہ کہتے ہیں ایک comprehensive report ملتی ہے جو کم از کم چالیس سے پچاس pages کی ہوتی ہے جو پورے گھر کے بارے میں بتاتی ہے اس کی electrical system کے بارے میں roof plumbing everything اس وقت میں اور آپ بیٹھ کے discuss کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر یہ یہ problem سے either آپ کو accepted ہے یا نہیں ہے کوئی ایسا چیز جو آپ سمجھتے ہیں جیسے foundation میں کوئی خرابی آگئی آپ سمجھتے نہیں اگر foundation خراب ہے تو میں اس میں آگے move نہیں ہونا چاہتا تو اسی وقت ہم as per the contract ہمارے پاس دس دن کی contingency ہوتی ہے ہم انہیں کہہ سکتے ہیں ہم آگے proceed نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارا ایم ڈی واپس کر دو on the other end کہ جی گھر کے اندر کچھ repairs تھے normally there are two options here یا تو وہ seller repair کرا کے دے دے یا ہمیں credit دے دے میں usually recommend کرتا ہوں کہ جی آپ credit لے لیں کیونکہ پھر جب seller کام کرا رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ کام ایسا اچھا نہ کرائے جو آپ کو پسند نہیں آئے تو بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ بھی اپنے contractor سے پوچھ ایک approximately amount بتا دیں کہ مجھے سے اور ان ساری چیزوں سے satisfy ہیں تو پھر آپ اپنی home inspection کی contingency نکال دیتے ہیں دوسری contingency اور جو سب سے important contingency ہے وہ appraisal contingency اب appraisal contingency بہت زیادہ technical اور بہت ضروری چیز ہے اور سمجھنے والی بات ہے آپ نے ایک good faith میں اپنے ریلٹر کے ساتھ zillow کے اوپر different tools استعمال کر کے آپ نے ایک offer بنا دی لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ گھر آپ تبھی خرید دیں جب وہ اتنی value کا ہو بہت سارے لوگ مجھ سے اکثر اور بیشتر کہتے ہیں what if I pay more than what it is worth it will not happen here کیونکہ آپ جب بھی گھر کی offer دیں گے lender آپ کا جو ہوگا وہ appraisal order کرے گا اور وہ appraisal order کر کے check کرے گا کہ جی گھر کی value کتنی ہے اگر گھر کی value اتنی نہیں آرہی جتنے کا آپ نے offer لکھا ہے تو you renegotiate جیسے فرض کیجئے ایک example کے طور پہ کہ آپ نے پانچ لاکھ ڈالر کی کسی گھر کی offer دی اور appraisal نے آ کے کہا کہ جیس کی value only 460 ہے so you have two options here number one کہ آپ جاتے ہیں دوبارہ seller سے جا کے کہتے ہیں کہ آپ 460 میں مجھے گھر دے دیجئے یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے negotiate کرتے ہیں کہ 460 value is اگر اس کی appraisal 460 کی آئی ہے then you should buy it for 460 اور unless کہ آپ کو بہت زیادہ اس میں چاہم نظر آئے تو of course you can take that chance but I don't recommend that تو appraisal کی contingency جو ہے وہ آپ کے گھر کے value کو cover کرتی ہے کہ you will not pay more than what it is worth so it's very important this is your second contingency now the third and the very very critical contingency is loan contingency because you are taking it on loan کیا اگر آپ کا loan approved نہیں ہوا اور usually اس loan کی contingency جو ہے وہ 21 to 24 days ہمیں ملتی ہے کہ 21 to 24 days کے اندر bank آپ کو confirm کر دے کہ 20,000 ڈالر پے کیے ہیں اگر آپ کو loan ہی نہیں ملا تو اس کا لقصان ہو سکتا ہے اس لیے ہم third contingency loan کی بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں 24 دن دیں آپ جب تک ہمارا bank 100% satisfy نہیں ہو جائے ہمارے پیپر سے آپ کی property سے ہماری contingency رہے گی کہ اگر بجا رہے تھے اور بہت لاؤ ڈرم بجا رہے تھے تو میرے کلائنٹ کو وہ بات بلکل نہیں پسند آئی کیونکہ ان کے گھر میں ایک بزرگ تھا جو کے ایج میں زیادہ تھے اور ان کی بلکل آرام میں خلل پڑ سکتا تھا تو جس گی جس جی کیونکہ یہ لاؤ بہت زیادہ ہے تو ہمیں بلکل پسند نہیں آرہ یہ گھر تو ہمیں ہماری اپریزل ہو گئی ہوم انسپیکشن ہو گئی اینڈ میں جا کے پتا چلا کہ آپ کی اور ایسا ہوا میرے ساتھ کہ بلکل فنڈ ہونے سے دو دن پہلے ان کی جاب چلی گئی تو اب جاب چلی گئی تو زاہر بات ہے اگر جاب نہیں تو لون تو نہیں ملے گا اور اگر لون نہیں ملے گا تو کیا ایم ڈی چلا جائے گا اس لیے ہم ضروری طور پہ جو ہے لون کنٹیجنسی رکھتے ہیں کہ جی جب تک لون فنڈ نہیں ہوتا ہماری کنٹیجنسی ہے کہ اگر ہمیں لون نہیں ملا تو ہمارے ایم ڈی واپس ہو جائے ہمارے ایم ڈی ملے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں لینڈر آپ کے ساتھ ہیں ریلٹر آپ کے ساتھ ہیں دیکھئے مارکٹ بہت اچھی ہے لون جو انٹریس ریٹ ابھی ہے کبھی اتنا لون نہیں ہوا تھا بلکہ میں تو بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ رینٹ مہنگا ہو گیا مارگیج سستہ ہو گیا سو پلیز don't hesitate pick up your phone call me let me pre approve you let me show you some homes and and this is what we really need to do now I do have some more question as well but time is up so next week میں دوسرے سوالوں کا جواب بھی دوں to please don't forget to watch let's talk real state cabafusion is a pharmacist owned patient focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home founded by Dr. Sohail Masood a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award cabafusion has 28 state of the art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide specializing in IVIG SCIG and acute therapies our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day please visit us at kabafusion dot com for more information برو علیہ مانکہ دلریانے کے لئے ج بائے ٹھیک ہے اور ایسا برا لئے بیرے مانکہ پوری پک آلیہ اس کی تاغسنے سے رہوچ کونکہ لہتا ہے لازمیں تو ٹھیک ہے ناستر کونکہ کونکہ دوسیٰلے چاہے اس کی معلوم کیتیک ہے پہلگے کی تاغ�رخت دیکھیں تجازہ می آن دس نمبر اور یہ میرا فون نمبر ہے نادین تو آپ دیکھ رہے تھے اپنا پسندیدہ پروگرام پاکستان سے آگے اور آپ نے آج ملاقات کی ایک اور سفیر پاکستان سے انشاءاللہ نیچ ویس پروگرام میں ایک اور سفیر پاکستان لے کر آ رہے ہیں اپنے دوستوں کو احباب کو بتائیے کہ ٹی وی ون پہ صبح دک بجے سیڈرڈے کو پروگرام دیکھیں ہمارا پیسیفک ٹائم ٹین ای ایم ہے کیلیفورنیا کا اور ایس کوسٹ میں ڈیفنیٹلی ایک بجرہ ہوگا تو ایک کوئی پروگرام دیکھیں اپنے فیملی اپنے بچوں کو دکھائیے اور اپنے دوستوں ترخیر کریں کہ واش آن ٹی وی ون پروگرام پاکستان سے آگے اور بہت آگے ہم لے جائیں گے آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائیں گے نادین بہت جلد ایوارڈ نائٹ is coming back to ہیسٹرن ٹیکسز سو مایوس نہ ہو انشاءاللہ ویل ڈو سم گوڈ پروگرام ان ہیسٹرن ٹیکسز اور اس کے بعد ایک اور میں پروگرام لے رہا ہوں اس کا نام ہے کچھ سال پہلے بہت سے ایسے پروگرام ہوئے ہیں جو بڑے ویلوی مل ہیں لیکن اب دماغوں سے اتر گئے ہیں لیکن میں وہ سٹوڈی لے کے آ رہا ہوں اس کا نام میں نے رکھا ہے کہ کچھ سال پہلے سو پلیز سٹی ٹیون ویڈ پاکستان سے آگے ان ٹی وی ون دیکھتے رہیے ساتھی آگویں بزمان وقیل خان آپ تے جا چاہے گا اللہ حافظ پاکستان پہند آباد